اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا صدیق اقبر کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر کو جو مرتبے ملے حدیث پاک پر خاص توجہ کرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مرتبے ملے ہیں وہ نفلی نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ملے ہیں بلکہ ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کی قیفیت کی وجہ سے اور وہ دلوں کی قیفیت کیا تھی وہ تازیم اور احترام کا عالم کیا تھا تو بزرگان دن لکھتے ہیں کہ صدیق اقبر جب یہ آیت نازلوی لا ترفو اسواتکن فوقسوتن نبی کہ میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اوچھی مت کرنا تو صدیق اقبر اپنے اپنے موں میں اپنے زبان پر کنکر پتھر رکھ کر بارگائے رسالت میں آتے تھے تاکہ جب موں میں پتھر رہے گا تم بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور اگر بات کرنے کی نوبت بھی آ گئی تو آواز زیادہ اوچھی نہیں نکلے گی اور بیادبی نہیں ہوگی یہ صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انداز تھا اللہ اقبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس کے بعد سے حضرت فاروق اعظم ان کی آواز بڑی اوچھی چھی تو وہ لوگوں سے سرگوشی میں کانہ پھوسی کے انداز میں بات کرتے تھے جیسے موں کے قریب کان لگا کر کے جیسے لوگ آپس میں کان بات کرتے سرگوشیاں جس کو کہتے ہیں سرگوشی کرتے اسی طرح سرگوشی کرتے تھے اور حضرت صحابی رسول حضرت صحابی ابن قیس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں انہوں نے تو بارگاہ رسالت میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا یہ کہہ کر کہ کہیں میں جہنمی تو نہیں ہو گیا کیونکہ میرے کان جو وہ اوچھا سنتے ہیں اس وجہ سے میری آواز بھی اوچھی نکلتی ہے اللہ اکبر اس وقت میرے آقا نے فرمایا اس سے کہہ دو وہ جانا ہی نہیں ہوا بلکہ وہ تو جنتی ہے اللہ اکبر صحابی کرام نے اپنی آواز کو بارگاہ رسالت میں اتنی پست کر لیا کہ اللہ کو یہ عدہ تعظیم رسول کی صحابی کرام کی پسند آ گئی اللہ رب العزت نے ان کو دو بشارتیں عطا فرمائی جو محبوب کی تعظیم کرتے ہیں جو رسول کی تعظیم کرتے ہیں جو رسول اللہ کی دربار میں احترام کی وجہ سے تعظیم کی وجہ سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ نے انہیں دو بشارتیں عطا فرمائی اللہ اکبر ان کے لئے دو تمگے ہیں ان کے لئے دو سندے ہیں ان کے لئے دو ڈگریان ہیں کیا دو ڈگریان ہیں لوگ کہتے ہیں تعظیم سے کیا ہوتا ہے وہ تو اپنی طرح انسان ہیں وہ تو اپنی طرح بشر ہیں وہ تو یہ ہیں وہ تو وہ ہیں وہ تو بکریوں کا دودھ دوتے تھے اس سے بڑھ کر وہ کیا ہیں وہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتے تھے اور اس سے زیادہ وہ کیا ہیں نادانو اللہ کے محبوب ہے وہ بکری کا دودھ دونا دے کر ان سے وہ وہ انداز سے کہ وہ بکری کا دودھ دو رہے ہیں دھوکہ نہ کھاؤ بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے دے کر دھوکہ کھانے والوں کبھی جبریل کے آگے آگے بھی تو چلتے دیکھو کبھی جبریل کے پروں کو تھکاتے بھی تو دیکھو اللہ اکبر اگر خلیمہ کی بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں جن کا دودھ ہے تو ام بابت کی بن تھن والی بکری کا دودھ دوتے بھی تو دیکھو جس میں دودھ نہیں تھا اس نے گھر کے سارے برطنوں کو دودھ سے بھر دیا یہ بھی تو دیکھو بارحال اندازہ فرمائیں اللہ اکبر تازیم مصطفیٰ پر احترام رسول پر قرآن نے دو بشارتیں دی ہیں لہو مغفرت و عجر عویم اللہ پاک نے ان کی مغفرت سرما دی ہے ان کی جو تازیر رسول کرتے ہیں پہلا انعام ان کی مغفرت ہے اور یاد رکھنا جس کی مغفرت ہو گئی اس کے لئے جنت یقینی ہوگا حضور کی تازیم پر جنت کی بشارت میں نکیا ان کے لئے مغفرت ہے اور نمبر دو عجر و نظیم بہت بڑا عجر ہے اللہ کا ہی طرف سے دیا ہوا عجر عظیم کیا ہے بھئی جس کے قلیل کی حد لوگ تلاش نہ کر سکیں اس کے عظیم کی حدوں کو کھاں ڈھوننے جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل متاؤ دنیا قلیل کہیں دو کہ یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے کون کہے اللہ فرماتا ہے دنیا چھوٹی ہے قرآن کہہ رہے ہیں دنیا چھوٹی ہے یہ چھوٹی دنیا کونسی ہے جس میں سمندر ہے جس میں سات آسمان ہیں جس میں ستارے ہیں عرب و خرب و سیارے ہیں زمین ہیں اتنی بڑی دنیا اللہ کا قرآن کہتے ہیں بہت چھوٹی جس قرآن نے دنیا کو چھوٹی کہا وہ آپ کے نزدیک نہیں بڑی ہے تو جسے قرآن عجر نظیم کہتا ہے وہ کم کم بڑا ہوگا اور وہ عجر نظیم مل کس کے رہا ہے وہ رسول اللہ کی تعظیم کرنے والوں مل رہا ہے وہ حضور کا احترام کرنے والوں کو مل رہا ہے اسی لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی اولادوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو حضور علیہ السلام کی تعظیم سکھائیں احترام سکھائیں اقرام رسول سکھائیں احترام مصطفیٰ جان رحمت سکھائیں آج اللہ اکبر بہت افسوس ہوتا ہے جب مسلمان اللہ اکبر اپنے استاد کا نام تو چار لائن میں لیتا ہے اپنے بڑے بڑوں کا نام تو کئی عرقابات سے لیتا ہے لیکن جب رسول اللہ کا نام لینے کی بات آتی ہے تو محمد محمد کہتا ہے محمد صاحب کہنے لگتا ہے عام صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتا ہے یعنی درود بھی پورا نہیں پڑتا یہ غفلتی ہیں اور حضور کا نام آج کل ایسے روا روی میں لوگ لیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ایسے کس کا نام لے رہے ہیں یاد رکھنا احترام رسول کا انداز یہ ہے کہ جب بھی کسی کے سامنے رسول اللہ کا نام ہماری صدان پر آئے تو دیکھنے والے کو بھی لگنا چاہیے کہ اس کی گردن احترام سے چھک گئی ہے اس کی گردن تازیم سے چھک گئی ہے اس پر خوشو خضو کی قیفیت تاری ہو گئی ہے اللہ ہوا پر آئیے حالانکہ میری توجہ اس طرف نہیں کہ میں وہ بھی بیان کروں میں چاہتا ہوں کہ تازیم رسالت شریف قرآن کی روشن بیان کروں لیکن آپ کے سماعتوں کے لیے ایک بات یاد آگئی ہے درمیان میں دونوان سے ہٹ کر کے دوسری طرف جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں اپنی بہنوں کو بھی بتاتا ہوں اللہ ہو اکبر دیکھو تازیم کا انداز پہلے کیسا تھا آج پان دکان والا بھی ٹھیلا جھکلنے والا بھی بتا نہیں لوگوں نے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا کیسے سکھا دیا کس انداز سے سکھا دیا وہ انداز نہ رہا جو بزرگوں کا تھا وہ انداز نہ رہا جو اسلاف کا تھا وہ انداز نہ رہا جو بڑوں کا تھا اللہ ہو اکبر حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے لوگ روا روی میں لے لیتے ہیں لوگ یوں ہی لے لیتے ہیں اللہ ہو اکبر بلکہ عام انسان کے نام کی طرح لے لیتے ہیں نہیں نہیں مسلم ہو کسی کے بھی سامنے جب حضور کا نام لو تو اس طرح خشوہ خضو کے ساتھ لو کہ سننے والے کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ سراپہ عدب بن گیا ہے یہ سراپہ تعظیم بن گیا ہے آئیے اور اسی میں ہماری بقا ہے اسی میں ہماری حیات ہے اسی میں ہماری دنیاوی اور دنیاوی کامیابی کا راز ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ سلطان محمود گزنوی محمود گزنوی کا نام آپ لوگوں نے بارہاں سنا ہے ایک مشہور انسان ہے بہت بڑا بادشاہ ہے محمود گزنوی بگر یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے اللہ وقت پر محمود گزنوی اس شخصیت کا نام ہے جب تک ایک ہزار مرتبہ آقا کریم پر وہ درود نہیں پڑتے تھے اس وقت تک دستر پر نہیں جاتے تھے اس وقت تک سونے کلنے ہی جاتے تھے آج لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے ہیں تین تین گھنٹے فلموں کے لیے تو نکال لیتے ہیں روزانہ ایک گھنٹہ سریل کے لیے تو نکالتے ہیں بتاؤ جس نبی کا کلمہ پڑتے ہو اس نبی کو روزانہ تفہے میں کچھ بھی کرتے ہو نادان انسان تو اپنے دوستوں کو تفہہ بھیجتا ہے تو اپنے یاروں کو تفہہ بھیجتا ہے آج تک تو نے اپنے نبی کے لیے کیا تفہہ بھیجاو اور کتنا تفہہ بھیجاو اور کیسندات سے بھیجاو ارے نادان جو دوست تیری ویڈک پہ نہیں آئیں گے تو ان کو تفہہ بھیجتا ہے جو رسول تیری قبر میں آئیں گے تو نے ان کو کتنے تفہہ بھیجاو اور ان کو تُو دے بھی کیا سکتا ہے ان کو تُو تفہہ بھیج بھی کیا سکتا ہے ہماری اوقات کیا ہے اللہ اکبر ہماری اوقات کیا ہے ایک سگے بے حمر کو ایک بادشاہ سے کیا نصفت ہو سکی ہے میرے دادا مرشد لکھتے ہیں یا رسول اللہ کہاں ہم خواب افتادا کہاں تم اے شہے بالا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثل زمان تم ہو معاذ اللہ منصف مثل سے بہتر زہار محمود کمہ تم ہو میں بھولا آپ کی نصفت سے نصفت ہی ہمیں کیا ہے میں بھولا آپ کی نصفت سے نصفت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نصفت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو اللہ ہو اکبر وہ لا مقام پر کی سیر کرنے والا رسول کیا نصفت ہماری اوقات کیا ہے یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں وہ ہمیں اپنا کیا بڑی ہستی ہے اور وہ ہمیں اپنا کہتے ہیں حضور جب بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں امتی میری امت حضور کیا کہتے ہیں میری امت یہی تو بات ہے گناہ گارم ولے کے خوش نصیب گنے گار ہوں مگر خوش نصیب کیوں اس لئے کہ ان کا امتی ان کے امتی ہونے کا عزاز جتنا بڑا بڑا ہمیں بادشاہ ہونے پر وہ عزاز نہیں جو ان کے امتی ہونے پر عزاز ہے اس لئے کہ بادشاہوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن جس کو حضور اپنا کہتے اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ وَلَا صَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا بھی تو دیکھو تو بات دور نہ نکلے ارضی کر رہا تھا حضور کو توفہ بھیجا کرو اگر ان کے سچے امتی ہوتو اور توفہ میں ان کو کیا بھیجے جس کا لَوْحُ قَلَمْ پر قبضہ ہو اسے کونسا قَلَمْ توفہ میں دو گے جس کے لئے اللہ کی کتاب اتری ہے اس کو کونسی کتاب توفہ میں بھیجو گے جس کے لباسِ ناز کو کائنات کے لئے امان قرار دیا جائے اسے کونسا لباس بھیجو اگر ہم ظاہری حیات نہیں ہوتے تو کچھ کر سکتے تھے لباس امامہ کچھ نالین پیش کر سکتے لیکن یہاں تو چودہ صدیوں کے بعد ہم آئے دنیا کچھ بھیج بھی نہیں سکتے تو بہترین توفہ حضور کے لئے اگر کچھ بھیج سکتے ہو تو اسے دروش شریف کہتے ہیں اور دروش شریف اتنا عظیم توفہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب ہم آقا پر ایک بار دروش پڑھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ وآہدہ صلی اللہ علیہ وآہدہ جو ایک بار مجھ پہ دروش پڑھتا ہے دس بار اللہ اس پر درودیں نازل فرماتا ہے اللہ علیہ وآہدہ